منجا ایک ایسی دیمونک انٹیٹی جس سے پوزیسٹ انسان بچ نہیں سکتا یہ دیمونک انٹیٹی صرف اپنے پوزیسٹ انسان کو یا اس کی فیملی میمبرز کو صرف ڈراتی نہیں ہے بلکہ وہ منٹلی ٹوٹجر کرتی ہے ایک ایسی انٹیٹی ہے جو درختوں پہ خاص طور پر پیپل کے درختوں پہ رہتی ہے اور جس جگہ پہ ایک سے زیادہ پیپل کے درختوں یہ اس کے اوپر رہتی ہے اور اس کو جج کرنے کا طریقہ کہ کیسے پتا چلے کہ اس پیپل کے درخت پہ منجیا کا سائع ہے وہ یہ ہے سائن کہ پیپل کا درخت نیچے سے آر اوپر آگا لیکن اس کی اوپر کی ٹہنیا جو ہیں رائے ہو چکیوں گے کیونکہ یہ پیپل کے اوپر والی سائٹ پہ رہتے ہیں زیادہ تر منجیا جو ہیں وہ پیپل کے درختوں پر ایک درخت سے دوسرے درخت پہ گھومتے ہیں اور انسانوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں لیکن اگر ان کی پرائیوٹ سپیس یا پورسنل سپیس میں کوئی انسان آ جاتا ہے یا ان کو کوئی تنگ کرتا ہے کسی طرح سے تو یہ بہت حصے میں آ جاتے ہیں اور اس انسان کو پوزیس کر لیتے ہیں لیکن منجیا ہوتا کیا ہے منجیا برہمن ہندویزم میں ایک بلیف ہے کہ ایک برہمن کا بچہ ایک سرٹن ایج کے بعد ان کا ایک ریچول ہوتا ہے جس میں وہ بچوں کا منڈن کرتے ہیں اور جب وہ اس کا منڈن کرتے ہیں تو پیچھے ایک بونی چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک ریچول ہے اور اس ریچول کے بعد سرٹن ڈیز کے اندر اگر وہ بچہ مر جائے تو وہ منجیا بنتا ہے اور وہ بہت غصے میں ہوتا ہے بہت انگریہ انٹیٹی ہوتی ہے اور سنس وہ انوانٹڈ لائف مرتا ہے تو اس انٹیٹی کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بہت غصے میں ہوتا ہے ایک تو سب سے بڑی جو اس کی خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ شادی اس لیے وہ عورتوں میں بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر اس کی منجیا کی دیت سے ریلیٹڈ یعنی کہ براہمنوں کا بچہ سرٹن کنڈیشنز میں مرتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ کائنڈ تھوڑا زیر کامپلیکیٹڈ ہے کہ مطلب اس کے اوپر تین ریزنز ہیں کہ اگر اس وجہ سے مرے گا تو منجیا بنے گا اس وجہ سے مرے گا اس طرح سے تین کانٹریورسیز ہیں جس کے اوپر میں نے زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا نہیں لیکن اس کو کہیں کہیں براہم راکشس بھی منشن کیا گیا ہے یعنی کہ جو براہمن سے ڈریون ہے یا جو براہمنوں ٹیم بھر جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر میں نے بہت سائے سوال کیا لوگوں سے بہت سائے ریسرچ کی ٹائم بہت کم تھا اور آج کی سٹوری بھی ہمارے منجیا سے ریلیٹڈ ہے تو پھر اپنے ہیڈ فونز پہن لو اور اپنا حصار کر لو کمرے میں اندھی رہا ہے تو لائٹ سان کر لیں اگر بیٹ پہ بیٹھے ہو تو بیٹ کے نیچے ایک تفظ ضرور جھانکے دیکھ لینا اگر آپ درائیویں تو دو چیکھ ایر بیک سیٹس وانس اور پاتھ روم میں بیٹھ کر اس ویڈیو کو ہر کس ہر کس نہیں دیکھنا آج کی سٹوری ہمیں ویویک نے ممبئی سے بھیجے اور ویویک جس ٹائم کا یہ واقعہ سناتے ہیں ویویک وز فیفٹین ایرز او ویویک کا کہنا یہ ہے کہ ان کو آج بھی سارے انسیڈنس اچھی طرح سے یاد ہیں جبکہ بہت سارے انسیڈنس انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے تھے لیکن ہاف سٹوری جہاں سے کانٹینی ہوتی ہے وہ سارے ویویک کو بہت اچھی طرح سے یاد ہیں ایک رات ویویک اپنے گھر والوں کے ساتھ لیوینگ روم میں بیٹھے ویڈ ٹی وی دیکھ رہے تھے بہر کھڑکی سے دھنڈی ہوایاں رہی تھی اور سمر ویکیشنز تھی اسکول کی کوئی ٹینشن نہیں تھی اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے اپنے ممی پاپا کے ساتھ ویویک کی وہیں ٹی وی لاؤنج میں آنکھ لگ گئی جب تھوڑے دیکھے بعد ویویک کی آنکھ کھلی تو گھر میں بہت شور شرابہ مچھا ہوا تھا ویویک نے دیکھا کہ ان کے ممی پاپا پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے باہر کی طرف جا رہے تھے کوئی فائر برگیٹ کو کال کرنے کا کہہ رہا تھا اور کوئی چلا رہا تھا ویویک کو اس سارے کموشن میں کچھ زیادہ سمجھ نہیں آیا جب انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ان کے پڑوسیوں کے گھر کو آگ لگی ہوئی تھی ویویک گھبرا کے باہر گئے ویسے تو وہ اس عمر میں زیادہ کچھ ہیلپ کر نہیں سکتے تھے لیکن ان کو اپنے دوست آرف کی فکر لگی ہوئی تھی آرف اور ویویک آلموسٹ ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے اور آرف کی فیملی ویویک کے گھر کے برابر والے گھر میں رہتی تھی اور یہ لوگ بہت سالوں سے جب سے ویویک کو یاد ہے آرف کی فیملی ان کی نیبرز تھے ویویک کو آرف کی فیملی کی پریشانی تھی اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ آرف بھی وہی موجود تھے آرف کی بڑی بہن بھی وہی موجود تھی اور ان کے ممی پاپا بھی وہی تھے سب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف تھے وہ آگ اتنی شرونگ لگی ہوئی تھی کہ چند بالٹی پانی سے وہ آگ بجھنے والی نہیں تھی بارال کچھ دیر میں فائر فائٹرز آ گئے اور انہوں نے آگ بجھانے میں مدد کی ان کا گھر جیسے پورا کالا ہو چکا تھا ایون دو انڈیا میں کانکریٹ کے گھر ہوتے ہیں پاکستان کی طرح لیکن جب آگ لگتی ہے تو وہ فرنیچر پر بردوں کے لکڑی کے جتنے دوسرے فرنیچر کی چیزیں ہوتی ہیں دروازوں پر لیکن گھر پورا کالا ہو چکا تھا یہ سورس پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ آگ کس طرح سے لگی ہے ویویک کی ممی پاپا نے آرف کی گھر والوں کو اپنے گھر میں ویلکم کیا اور جب تک ان کا ہی سب کچھ سوٹ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا انہوں نے بتایا کہ آپ ہمارے گھر میں رہ سکتے ہیں یہاں پہ ویویک بتاتے ہیں کہ تقریباً تین ہفتے سے آرف جو ہے وہ ویویک سے مل نہیں رہا تھا اب کیونکہ دو سال سے ان کی سکولنگ ڈیفرنٹ ہو چکی تھی اور وہ صرف شام کو کھیلنے کے لیے ملا کرتے تھے لیکن اتنا عرصہ ہو گیا تھا اور دو یا تین ہفتے سے آرف جو ہے وہ ویویک کے ساتھ کھلنے کے لیے بھی نہیں آیا تھا ویویک کی فیملی کا گھر چھوٹا تھا ان کے گھر میں کوئی گیسٹ روم نہیں تھا آرف جو ہے وہ ویویک کے ساتھ سویا تھا اور باقی آرف کی بڑی بہن اور اس کے ممی پاپا لیونگ روم میں ان کا بستر بچائر وہ وہاں پہ سوئے اس رات سب کچھ بلکل ٹھیک ٹھاک ہی تھا لیکن دوسری صبح آرف کے پاپا کی ورکشاپ سے کال آئی اور ان کو ایک اور بری خبر سننے کو ملی آرف کے پاپا کی ورکشاپ جو کہ لکڑی کا فرنیچہ بناتے تھے اس میں بھی آج صبح آگ لگ چکی تھی اور پوری ورکشاپ جل کے راک ہو چکی تھی ان کی ساری انوینٹری اور ساری مشینری لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یہ شاک اس فیملی کے لئے بہت بڑا شاک تھا کچھ دنوں میں ڈیسائیڈ ہوا کہ آرف کے پاپا نے یہ ویویک کے فادر کو یہ بتایا کہ سنسب ان کی دکان بھی چل چکی ہے اور ان کا گھر بھی چل چکا ہے تو اس ایریا میں یا اس سوسائیٹی میں رہنے کا ان کا کوئی ریزن نہیں ہے جب تک وہ اپنا گھر بنوائیں گے وہ اپنے بھائی کی فیملی کے ساتھ رہیں گے ویویک کے فادر نے آرف کے پاپا کو انسسٹ کیا کہ وہ ان کے ساتھ اور دن رہ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو کچھ دن اور آرف کی فیملی ویویک کے گھر میں رہی اور پھر اچانک سے رات کے ٹائم ویویک کے گھر میں کچھ عجیب حرکتیں ہونا شروع ہو گئے گھر کے کسی کونے میں سے کبھی کبھی کسی بچے کے ہسنے کی آواز آتی تھی ویویک کی ممی نے ایک دفعہ کمپلین کی کہ جب وہ رات کو اٹھ کے کچن میں گئی تو انہوں نے دیکھا کہ لیونگ روم کی کھڑکی کے باہر سے آرف اندر کی طرف جھانک رہا ہے اور اپنی بہن کو دیکھ رہا وہ اس بات پہ بہت کونٹ فیلنٹ تھی کہ رات کو انہوں نے کھڑکی سے باہر آرف کو ہی دیکھا تھا اب ویویک کی ممی کو آرف رات کو اکثر نظر آیا کرتا تھا جب یہ بات بہت زیادہ ہو گئی تو ایک دن ویویک نے اپنی ممی کو اور آرف کی ممی کو بات کرتے ہوئے سنو اس دن لیونگ روم میں چاروں بڑے بیٹھے ہوئے تھے آرف کی بڑی بہن ڈائن ٹیبل پہ پڑھ رہی تھی جب یہ چاروں بات کر رہے تھے تو اس وقت آرف ویویک کے کمرے میں سو رہا تھا آرف کی ممی نے بتایا کہ ایک دن رات کو ان کے گھر میں سے کسی بچے کے ہسنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی وہ ہسنے کی آوازیں اتنی لاؤٹ تھی کہ دونوں میاں بیوی کی آگ کھل گئے جب انہوں نے پورے گھر میں چھانا تو وہ آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے آ رہی تھی اور وہ ہسنے کی آواز ایسی تھی جیسے کہ ان کو چڑھا کے ہس رہا پھر ایک دن آرف کی ممی نے رات کو کچن میں بلکل آرف جیسا بچہ وہی ہائٹ وہی بیلٹ اور وہی شکل جو آرف کی ہے کچن کی چھت سے الٹا ٹنگا ہوا دیکھا اور وہ آرف کی ممی کو دیکھ کر ایسے ٹانٹ کر رہا تھا جیسے کہ شیطان بچے کرتے ہیں اور پھر پلک جھپکتے وہ غائب ہو گیا کئی دفعہ آرف کی بڑی بہن نے کمپلین کی کہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات کو کھڑکی میں سے آرف آرف جیسا کوئی بچہ ان کے بیڈ روم میں جھاکے ان کو سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا اور یہ فیلنگ ان کو بہت ڈسٹرپ کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن جب وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں تک کہ آرف کی بڑی بہن کو بہت دفعہ خواب میں وہ بچہ جس کی شکل بلکل آرف جیسی تھی نظر آیا پھر ایک دن یہ چاروں فیملی میمبر کہیں جا رہے تھے تو جب ہی چاروں نکل کے پارکنگ لوٹ کی طرف گئے تو گاڑی میں چاروں فیملی میمبرز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر یعنی کہ بیک سیٹ پر جہاں پہ آرف بیٹھا ہے وہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا تھا تھوڑا سا جب قریب جا کے دیکھا تو ایک بچہ جس کی شکل بلکل آرف جیسی ہے وہ بیک سیٹ پر سو رہا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے آرف اکثر گاڑی کی بیک سیٹ پر سو جاتا ہے اور اب یہ گھر والے اس کنفیوجن میں ہی تھے کہ وہ بچہ اگدم سے غائب ہو جاتا ہے اور یہ بات اب چاروں نے وٹنس کر لی تھی اس رات آرف کی بڑی بہن پورا جسم کھو جاتے ہوئے اپنی ممی کے کمرے میں جاتی ہیں اور جب ممی لائٹ آن کر کے آرف کی بڑی بہن کے ہاتھ دیکھتی ہیں تو اس کے ہاتھ پہ سکریچز کے نشان ہوتے ہیں انگلیوں کے نشان ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھی ہے سیلی ہاؤس اس میں بھی ڈیمونک انٹیٹی مورلیس سیم یہی حل کرتی تھی جب گھر میں یہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا تو ان کی کوئی ویکلی پوجہ ہوتی تھی اس کی انہیں انٹینسٹی بڑھا دی اور پھر گھر میں ہنومان چالیسہ ان کی شاید ممی سنا کرتی تھی مجھے یہ بات کنفرم نہیں ہے لیکن جب یہ ہنومان چالیسہ اور گھر میں پوجہ کی انٹینسٹی بڑھ گئی تو آرف کی کنڈیشن کچھ خراب ہونا شروع ہو گئی آرف کو فٹس پڑھتے تھے اور آرف کی پوری باڈی کاپنا شروع کرتی تھی اور وہ زمین پہ گر جاتے تھے اور ان کے موں سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ایک بات یاد رکھئے گا کہ ہر مرگی کا دورہ پڑھنے والا انسان پوزیسٹ نہیں ہوتا اور اسی طرح ہر پوزیسٹ انسان کو مرگی کے دورے جیسے فٹس نہیں پڑھتے تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اردگرد میں کسی انسان کو پہلی دفعہ مرگی کا دورہ پڑھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جن آگے ہے اس کو فوراں سے پیشتر میڈیکل اسسسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بات بعد میں پھر ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کے بعد کہ اس کی کنڈیشن کتنی ورسٹ ہے آرف کی کیس میں اس کی فیملی نے بھی یہی سمجھداری کی کہ اس کی فیملی آرف کو ڈاکٹرز کے پاس لے گئی اور بہت سارے ٹیسٹ کے بعد پتا چلا کہ آرف کی کنڈیشن بلکل صحیح ہے اس کی سارے ٹیسٹ کلیرد ہیں ایسی سٹویشن جب سارے ٹیسٹ کلیرد آ رہے ہیں آپ ایک سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہیں جس فور دا سیف سائٹ اور پھر آرف کی فیملی نے بھی یہی کیا کہ سیکنڈ اوپینین لی کیونکہ پہلے ٹیسٹ میں یا پہلی ڈاکٹر سے جو ریپورٹس آئی تھی وہ سارے کلیرد تھے سیکنڈ اوپینین لیا آپ دوبارے سے ٹیسٹ رن کیے گئے اور آرف کی کنڈیشن میڈیکلی بلکل نارمل تھی اب اس سیچویشن کے بعد ون کن ڈیٹرمن کہ ہاں اگر میڈیکلی ایک بندہ بلکل صحیح ہے ایون سیکنڈ اوپینین کے بعد یا تھرڈ اوپینین کے بعد پھر آپ یہ سو سکتے ہیں کہ ہنومان چالیسہ کا اور پوجہ کا سلسلہ چلتا رہا اور آرف کا اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑھ رہا تھا یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے ہنومان چالیسہ بہت سرونگ منتر ہوتا ہے تو اس نے ایفیکٹ کیوں نہیں کیا اس کی دو ریزنز ہیں ایک تو جیسے میں نے پتا ہے کہ منجیا ایک بہت ہی ایول سپریٹ ہوتا ہے وہ اگر کسی کو پزیس کر لے تو وہ اس کو موت تک ہی پہنچا کے رہتا ہے اور دوسرا جب مجھے سوال کے جواب چاہیے تھے تو میں نے مایا کو کال کی مایا is the same person جو ہماری اس پاڈکاست مائی تھی جب بھی مجھے ہندویزم سے ریلیٹڈ کوئی کسٹنز ہوتے ہیں تو میں مایا کو کال کرتا ہوں اور وہ سویٹ ناف کہ وہ ہمیشہ میری کال کا جواب دیتی ہیں اور بہت سیٹسفائنگ آنسرز دیتی ہیں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ میں تیری سرچ کھوں مجھے ایک پیرین چاہیے ہوتی ہے کسی ایسے انسان کے جو کہ ان سب چیزوں سے روزانہ گزرتا ہے تو اقارنگ تو مایا اگر آپ ہنومان چالیسہ پڑھ لیں اور اگر آپ لفظوں کی ادائی کی صحیح نہیں ہیں تو اس کا ایفیکٹ نہیں ہوگا شاید یہ سیم مسٹیک آرف کی فیملی یا اس کی ممی بھی کر رہی تھی آرف کی سیچویشن دن با دن خراب ہوتی جا رہی تھی کبھی وہ صحیح ہوتا تھا اور کبھی اس کی حالت بگڑ جاتی تھی پھر وہ دن آیا کہ ان کو شادی میں جانا تھا اور سب گھر والے شادی میں گئے اور پیچھے سے ان کے گھر کو آگ لگ گئے یہ وہ فرس ٹائم تھا جب ویویک کو اپنی دوست آرف کی اس سیچویشن کا سب پتہ چلا اور اس کو یہ ریالائز ہوا کہ شاید یہی وجہ ہوگی کہ آرف اس سے مل نہیں رہا تھا ویویک بتاتے ہیں کہ ان کی ممی نے آرف کی ممی کو سجیشن دیا ہم اس کو ایک تانترک کے پاس لے کے جاتے ہیں اب اس بات پہ میرا سوال ایک اور اٹھا کیونکہ بولی ووڈ نے تانترک کی ایک بہت عجیب سی امیج ہم لوگوں کے ذہن میں بنا دیا جیسے بولی ووڈ میں سارے مسلمان جو ہیں وہ ٹوپی پہنتے اور سرما لگاتے ہیں اسی طرح بولی ووڈ کی وجہ سے ہم یہ عظیم کرتے ہیں کہ سارے تانترک جو ہوتے ہیں وہ ایک ایویل کالا جادو کرنے والے بٹ تانترکس آر مور لیک اسپیرچل پرسنل بس ان کا جو ودیہ گین کرنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کرتا چلوں جو مجھے بھی کل مایہ سے بات کرنے کے بعد ریالائز ہوا کہ پنڈت وہ ہوتے ہیں جو مندروں میں پوجہ کرواتے ہیں دن پھر سادو ہوتے ہیں جن کو ہم جو کہ دیر مور لیک منکس اور پھر تانترکس آتے ہیں اور تانترک زیادہ تر انڈیا میں تانترک ہی وہ سپیرچل پرسنلیٹی ہوتی ہے جو یہ کالے جادو کا طور یا ایکزوسزم کے کیسز کو ڈیل کرتی ہے تینکیو ویوی مچ مایہ فور دس انفرمیشن ویوی کی والدہ کے مطابق جس تانترک کا سجیشن وہ آرف کی ممی کو دے رہی تھی وہ وائز یا بہت کہلیں کہ پاورفل تانترک تھے جو کہ شاوہ سادنہ کرتے تھے شاید میں اس کو غلط پرنونس کرنا ہوں لیکن لکھا ہوا شاوہ سادنہ تھا کوئی ڈبل چیک کر کے بتا دے شاوہ سادنہ کرتے تھے اور جو شاوہ سادنہ وہ کرتے تھے جب میں نے شاوہ سادنہ کے اوپر پڑا تو اگین مایس اس کے پر بات کی شاوہ سادنہ جو ہے وہ بہت کانٹروورشل سادنہ ہوئی یا بہت کانٹروورشل پروسس ہوتا ہے اور جو کہ بہت ہندوزم کی ڈارک سائیڈ پہ ہے جو کہ ڈیڈ باڈیز کے قریب یا اس کے اوپر یہ سادنہ کی جاتی ہے لیکن اس کی شرطیں ہوتی ہیں یہ وہ ڈیڈ باڈی نہیں ہو سکتی جس کو تانترک نے مارا یا یہ یہ وہ ڈیڈ باڈی نہیں ہو سکتی جو کسی بورے انسان کی ہو یہ وہ ڈیڈ باڈی ہیں جو پوری طرح سے جلی نہیں ہے تو ان کو یہ گنگا میں سے نکالتے ہیں اس پہ سادنہ کرتے ہیں اور پھر اس کو واپس گنگا میں بہا دیتے ہیں بہت کامپلیکیٹی میٹر آپ کو اس پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں میں جتنا پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھ لیا اینی تانترک جس کے پاس جو شعوہ سادنہ کر چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت پارفول تانترک ہے جب اس تانترک کے پاس آرف کو لے کے جایا گیا تو وہ تانترک نے شاید کچھ عرصے کے بعد یا کسی پروسس کے بعد یہ بتایا کہ اس کے اوپر منجا کا ساہ ہے اور وہ کیسے آیا یہ مجھے نہیں بتا نہ وہ مجھ سے بات کر رہا ہے لیکن یہ کیسے جائے گا میں نہیں جانتا کیونکہ منجا اگر وہ کسی کو پرزیس کر لیں تو صرف اس کا ایک ہی حل ہے کہ منجا سے معافی مانگی جائے اور جس بھی وجہ سے اس کی سپیرٹ کو ڈسٹرک کیا گیا ہے اس ریزن سے معافی مانگی جائے اگر تو آپ کو پتا ہے کہ یہ پاسیبلیٹی ہو سکتی ہے جیسے لوگ پیپل کے پیڑ کے نیچے پشاپ کرتے ہیں اپنے وکٹم کو مار دیتے ہیں مستانترک سے ملنے کے بعد ویویک اپنی فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی میں اور آرف اپنی فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی میں شاید یہ پلان تھا کہ پھر کبھی دوبارہ سے اس کے پاس آئیں گے یا کوئی کوئی پوشا کا سیرمینی کا کوئی سسٹم بنے گا جس میں اس سے معافی مانگی جائے گی انہی کیس وہ سب لوگ اپنے اپنے راستے ہو گئے اور اس دن سے آرف کی فیملی نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ وہ آرف کے پپا کے بڑے بھائی کی فیملی کے ساتھ رہیں گے ان کے راستے الگ ہو گئے اور پھر اسی رات خبر آئی کہ آرف کی فیملی کی جو گاڑی تھی اس کا ایکسرنٹ ہو گیا چاروں فیملی میں اس ایکسرنٹ میں مر گئے شاید میں منجھے کے پر ریسرچ کروں کیونکہ اس سٹوری کے بعد میرا انٹرسٹ اس انٹیٹی کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا اور میں اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہوں گی اور شاید میرے پاس اس کے بعد جواب ہوئی باہر لیے تھی آج کی سٹوری اگلی سٹوری تک ٹیک کیر